بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہم آریا کا جو پڑھ رہے ہیں ان کا جو ہم نے کیسے انہوں نے سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ ایشیا میں وہ کیسے آئے یہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا اور دوسرے لیکچر میں میں نے انہیں آریا کا جو ہے سوشل سسٹم بتایا تھا کہ وہ واپس میں کیسے رہتے تھے ٹھیک ہے آج ہم نے نا بسکس کرنی ہے جو چیز بیسک یہ میں پڑھا رہا ہوں بیسک اسٹری ہر چیز کا آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا ہو ایڈلیسٹ ٹھیک ہے تو تھوڑی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے نا تو آپ کو ساری ہسٹری نہ آ جاتی ہے دیکھیں ہسٹری is everything کوئی بھی اگر آپ سائنس کے سٹوڈینٹ ہیں میڈیکل کے ہیں تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنے پیشنٹ سے پہلے اس کی ہسٹری پوچھیں گے کہ کہ خادہ پیت آیا تو چل شر سے نا پیک آیا تو یہ چیزیں ہیں ساری ہسٹری کو نہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ بیسک ہسٹری لیکچر ہے اس کے بعد میں ڈیٹیل میں بناؤں گا ویڈیو میں نے صرف ان کو نا آپ نے صرف د دیکھنا ہے کہ آریا ایک قوم تھی کیسے آئی حضرت اسلام کی پیدائی سے پندرہ سو سال پہلے یعنی پندرہ سو بیفور کریسٹ سے لے کے سار سو پانچ سو بیفور کریسٹ تک یہ رہے تو آج ہم نے ان کا جو ہے ڈسکس کرنا ہے ایکنومک ایکٹیوٹیز آف دی آریاں سے تو دیکھیں یہ کیا انہوں نے کیا کیا ان کا ذریعہ معاش تھا کیسے وہ کماتے تھے کیسے کھاتے تھے ان کی تجارت کیا تھی کون کون سی چیزیں وہ بناتے تھے ٹھیک ہے ان کی جو انڈسٹری تھی اگر وہ تھی تو کس لیول پہ ان تھی تو یہ چیزیں دیکھیں دے گیو رائز تو دیکھری کلچر ٹھیک ہے انہوں نے زراعت کو فروغ دیا ایک چیز یہ ایک ایپورٹنٹ یہ نہیں آپ یہ نہیں آپ نے انیلیسز کرنا ہے سلائٹ کو دیکھ کے نا آپ نے اپر حال سلائٹ کا پھر انیلیسز کرنا ہے یہ اگر آپ دس پندرہ لائنوں میں اگر سلائٹ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ٹائپ دیکھر تو آپ نے اس کو دو لائنوں میں آپ کے پاس ایلیہ دونی چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں ٹھیک ہے ویٹ اور کلٹیویٹیڈ ٹھیک ہے ویٹ گندم اور کلٹیویٹیڈ ٹھیک ہے کپاس they did not know anything about the cultivation of rice ہاں جی چاول کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے پھر اس کے بعد یہ میں نے بات کیا اگری کلچر کی صرف ویٹ اور کٹن کی اگر کٹن کی میں نے بات کیے تو ضرور 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 وہ کپڑا بھی بناتے ہوں گے یہ انیلیسز ہوتا ہے ٹھیک ہے they did not know anything about the cultivation of rice ٹھیک ہے they brought up ٹھیک ہے cows sheep goats and horses گوڑے بکریاں بیڑے اس کے بعد گائے وغیرہ یہ بھی رکھتے تھے industry and trade made great progress ہاں جی industry بھی آگے اب trade تیارت بھی کرتے تھے the area could make bull carts یعنی چھکڑے وغیرہ weapons جو تلواریں وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس وقت کی جو weapons تھے boards ٹھیک ہے کشتیاں وغیرہ ہیں four wheeled carriage ہاں جی آج کا جو آج کا جو ہوتا ہے کھوتا ریڑا وہ تو دو ویل کا ہوتا ہے دو پیچھے لگے ہوتے ہیں ویل اور ایک آگے گدہ صاحب ہوتے ہیں تو یہاں پہ سر four wheeled carriage ٹھیک ہے وہ بناتے تھے they could make ornaments of silver and gold ٹھیک ہے زیورات وغیرہ they made weapons from iron یہ iron لکھا ہے such as bows and arrows ٹیر وغیرہ axes کلاڑا سواڈز تلوار یہ چیز دیکھ لیا کون کون سیوٹ کے weapon تھے their women prepared mats and clothes میں نے وہ پہلے بتایا تھا نا cotton mats and clothes at home they could also dye the leather ہاں جی یہ چیز دیکھیں ہیں کتنی پورٹنٹ ہے کہ وہ leather کو بھی ڈائی کا لے تھے چمڑے کو چمڑا کہاں سے آتا تھا یہ آپ نے خود سوچ کے بتانا ہے چمڑا کہاں سے آتا تھا یہ یہاں سے cow sheep coat extra products were exported to other areas ہاں جی extra products were exported to other areas دوسری لگوں میں وہ اپنی جو surplus تھا وہ بیچتے تھے in the beginning the Aryans used barter سسٹم بارٹر سسٹم اس کو کہتے ہیں سر کہ یہ بی اے آر ٹی ای آر ہے یہ دینی ہے بارٹر سسٹم اس کو کہتے ہیں سر کہ اس میں نا یعنی جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا اس وقت آج کل تو جو سسٹم آج کل تو ہماری economy جو ہے وہ capital list ہے نا یعنی ہمارے عام دوہجہ آج کے دور میں ہمارے پاس ہارے ایک چیز موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہی export کرنی پڑتی ہے یہ import جو بارٹر سسٹم تھا اس میں یہ تھا کہ چیز کے بدلے چیز ٹھیک ہے وہ شروع میں انہوں نے اپنا بارٹر سسٹم لگایا یعنی جو چیز وہ بناتے تھے وہ چیز وہ دے گئے دوسرے ملکوں سے کچھ اور چیز دوسری civilization سے لیتے تھے later they started using cattle as currency پھر اس کے بعد ان کے پاس cattle آگیا as a currency پھر اس کے بعد جناب جیسے جیسے وہ آگے دور بڑھتا گیا پھر copper coins آگئے ٹھیک ہے invented at that time there was no banking system کوئی bank والا سسٹم نہیں تھا پیسے رکھنے کے لیے اس لیے وہ اپنا جو اپنا جو پچت تھی اپنا جو سمان تھا جو اپنی ان کی saving ہوتی تھی وہ زمین میں دفن کر دیتے تھے تو یہ ہے اس کا یعنی ان کی economic activities یہ دیکھیں آپ نے اس کا اور آپ نے go through کر لیا تھوڑا تھوڑا go through کر لیا میرا جو history planning پڑھا ہے جو چیزیں ہیں میں ایسے کرتا ہوں study کہ آپ نے صرف basic چیزیں دیکھنی ہے یعنی آریا پہ آپ نے پوری بکیں پڑھ لیں ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ انہی سے ہی یہی آریا لوگ جو ہیں ان کے جو religious customs ہیں یہاں سے ہندویزم کی start ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے ہندویزم اسی قوم سے نکلا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں handy craft یعنی ہار سے بننے والی چیزیں made a lot of progress due to craft men کے پاس خود دستکار لوگ بہت زیادہ تھی جو آر سے چیزیں بناتے تھے the craft men of wood metal یعنی wood lakی سے بنا رہتے تھے دار سے بھی metal stone پتھر سے بھی leather and they were expert in their work they could weave cotton and woolen cloth only their sons could inherit land from their parents جیسے زمانہ جہلیت میں تھا کہ جو زمین ہے وہ آپ نے بیٹوں کو ملنی ہے یعنی اسلام کے مطابق عورت کا بھی حصہ ہوتا ہے وہ والزین نہیں تھا تو یہ دیکھیں آپ یہ چھکڑا وغیرہ بنایا انہوں نے اس model پہ اور یہ آپ ان کے agriculture والا سسٹم دیکھ لیں ٹھیک ہے بیل بیل وغیرہ آگے لگے ہوئے ہیں تو next lecture میں انشاءاللہ ان کے جو ہیں religious customs دیکھیں گے اور اس طرح یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی آپ نے صرف basic چیزیں دیکھنی ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہو ہے at least کے آریا لوگ کون تھے ٹھیک ہے تو next lecture میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے